دوستو بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ چندریان تھری ایسی جگہ کیوں لینڈ کیا ہے جہاں چودہ دن سورج کی روشنی ہوتی ہے اور چودہ دن یہ جگہ روشنی سے بلکل دور ہوتی ہے اور کیوں کوئی اور ملک چاند کی ساؤدن پول پر نہیں اتر سکا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دماغ میں آتا ہے کہ آخری سے وہاں پہنچنے میں چالیس دن کیوں لگے حالانکہ انیس سو انتر میں چاند پر بھیجے گئے ایسٹرانورٹس تو چار دن میں وہاں پہنچ گئے تھے اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آخر چاند پر جا کر ایسا کونسا نشانہ انڈیا نے لگا لیا ہے جو اور کوئی نہیں لگا سکا دوستو اگر ایسی ہی بات ہے تو کیوں دنیا کی سپیس اجنسیز اتنا پیسہ ضائع کر رہی ہیں وہ کیوں اپنے ملک پر خرچ نہیں کرتی کیا انڈیا نے یہ فضول خرچی کی ہے یا پیسہ بلکل صحیح جگہ پر لگایا ہے آج اس ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے پر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں ضرور دیں یہ ٹوبک بہت گرمہ گرم رہا ہے اور ضرور آپ بھی اس کے بارے میں تھوڑا بہت تو ضرور جانتے ہوں گے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ چندریان تھری کو چاند پر بھیجنے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی اصل میں چاند کے ساؤن پول پر وارٹر آئیس جسے ہم جمی ہوئی کاربن ڈائے اکسائیڈ بھی کہتے ہیں وہاں پر پائے جانے کی پیشنگوئی کی جاتی ہے اور کہاں جاتا ہے کہ شاید وہاں فیول اکسیجن اور وارٹر بھی موجود ہیں اب یہ سب وہاں موجود بھی ہیں تو ہمیں اس کا کیا فائدہ فائدہ ہے بھائی کیونکہ یہی چیزیں تو ہمیں ترکار ہیں تاکہ سپیس میں کم سے کم لاغت میں ریسرچ کی جا سکے دیکھیں دوستو اگر ہم زمین سے کسی بھی چیز کو اس کی گریوٹی سے باہر نکالتے ہیں تو ہمیں بہت سا فیول صرف اسی ایک کام کے لیے لگانا پڑتا ہے بہت سا کا مطلب ٹنز او فیول ہے اسی مقصد کے لیے اب یہ سوچا گیا ہے کہ کیوں نہ چاند پر ہی ایک بیس بنا دی جائے تاکہ وہاں سے سپیس کے مشنز بھیجنے میں آسانی ہو اب سوال آتا ہے جب زمین سے اتنی دور کسی چیز کو نکالنا مشکل ہے تو چاند سے کیسے نکالا جائے اس کا جوابی بہت آسان ہے دوستو زمین کی کشی سے سکل چاند کی کشی سے سکل یعنی گریوٹی سے بہت زیادہ ہے اب جو چیز زمین پر آسانی سے باہر نہیں نکل سکتی وہ چاند سے آسانی سے باہر جا سکتی ہے آئی مین فیول تو وہاں بھی ریکوائر ہے پر بہت کم مقدار میں صرف اسی وجہ سے چندریان 3 کو وہاں بھیجا گیا ہے پر کیا پتا وہاں اور بھی چیزیں اس مشن سے ہمیں پتا لگ جائیں کیونکہ بہت سی چیزیں تو ابھی تک ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں جو وہاں ہو سکتی ہیں دوستو چندریان 3 سے پہلے بھارت چندریان 1 اور چندریان 2 بھی لانچ کر چکا ہے چندریان 1 انڈیا کا پہلا مون مشن تھا جو سکسیسفلی لانچ ہوا اور چاند سے تقریباً ایک سو کلومیٹر دور رہ کر اس نے چاند کے بارے میں بہت سی انفارمیشن دی اور ٹیکنیکل ایشیوز کی وجہ سے اسرو نے اس مشن کو ختم کر دیا بعد میں چندریان 2 کو بھیجا گیا اور اس نے چاند کے گرد چکر بھی لگائے اور لینڈر کو جب چاند کی سرفیس پر اتارا گیا تو اپنی مطلوبہ رفتار سے ہٹنے کی وجہ سے وہ کریش لینڈ کر گیا اور بعد کی نلسی سے پتا چلا کہ یہ سب سوٹ ویر میں گلچ آنے کی وجہ سے ہوا چودہ جولائی دو ہزار تیس کو ستیش دھون سپیس سینٹر سے اسرو نے چندریان 3 کو لانچ کیا اور تیس اگست دو ہزار تیس کو چھ بچ کے چار منٹ پر ٹوٹل اکتالیس دنوں میں چاند پر وہ پہنچ گیا جس کی وجہ سے آج انڈیا مون کے ساؤدن پول پر لینڈ کرنے والا پہلا ملک بن چکا ہے پر دوستو یہاں سوال آتا ہے کہ اکتالیس دن ہی کیوں دوستو وجہ یہ ہے کہ چندریان 3 نے اپولو مشن کی طرح ڈائریکٹ پرانس لونر انجیکشن میتھڈ کا استعمال نہیں کیا بلکہ ایک سست اور زیادہ بدردیج دفتار کا استعمال کیا ہے تاکہ فیول کو کم سے کم استعمال کیا جا سکے اسی وجہ سے اس مشن کی لاغت بھی کم آئی ہے جو کہ چھ سو کروڑ انڈین روپیز بنتی ہے اپولو 11 اور چندریان 3 کا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے کیونکہ اپولو 11 کا مشن چاند پر ایسٹرونارٹس کے ساتھ وہاں جانا اور وہاں سے واپس آنا بھی تھا جبکہ چندریان 3 تو سارا ریسرچ کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس لیے بھی اس کو جلدی میں نہیں بھیجا گیا اب دوستو چندریان 3 ساؤدن پول پر لینڈ تو کر گیا پر یہ وہاں چودہ دن تک کیا کرے گا جب وہاں سورج کی روشنی نہیں ہوگی کیونکہ یہ خود کو چلانے کے لیے انرجی تو سورج سے ہی حاصل کرے گا نا اس کے لیے دوستو وکرم لینڈر کے اندر ایسا سسٹم لگایا گیا ہے کہ جب کبھی ایسا ہوگا وہ خود کو سٹوپ کر لے گا یعنی اپنی انرجی کو کم سے کم استعمال کرے گا اور یہی کام پرگیان روور بھی کرے گا چودہ دن تک وہ زمین سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گا پر ہاں روور اور لینڈر آپس میں کمیونکیٹ کریں گے جیسے ہی روشنی والے چودہ دن آئیں گے یہ وہ سب انفارمیشن زمین پر بھیج گیا کریں گے دوستو اب تک چندریان 3 نے لیزر انڈیوز بریکڈاؤن سپیکٹوسکوپی کے ذریعے چاند پر سلفر، الومینیم، کیلشیم، آئرن، کرومیم، ٹائٹینیم، منگنیز، سلیکون، اکسیجن کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے دوستو اب بات آتی ہے کہ کیا انڈیا نے یہ پیسے صحیح لگائے ہیں یا نہیں اس کے لیے آپ یہ پہلے بتائیں کہ اب آپ جو سیلپون یوز کر رہے ہیں اس پر میپ کس کا استعمال کرتے ہیں گوگل میپ یا کوئی اور دوستو یہی فائدہ ہے اپنی سیٹلائٹ کا کہ اس کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک کے سیٹلائٹ سے انفارمیشن ملتی ہے نہ کہ دوسرے ملکوں سے خریدنی پڑتی ہے خریدی ہوئی چیز اسی لیے مہنگی پڑتی ہے ہمارے ہوائی جہاز بھی انہی سیٹلائٹ کے ذریعے لوکیشن کو کیپچر کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ یہ پیسے غریبوں میں بانٹ دینے چاہیے تھے تو دوستو یہ کوئی فری میں کیا گیا پروجیکٹ نہیں ہے اسرو اور دیگر ایجنسیز کے ساتھ بہت سی کمپنیز کا کولیبریشن ہوتا ہے اور وہاں بھی ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں اب ایک اسرو کو ہی دیکھ لیں اس میں تقریباً سترہ ہزار لوگ کام کر رہے ہیں اس لیے یہ کہنا کہ یہ کام فضول ہے بلکل غلط ہے انڈیا کی خوش قسمتی ہے کہ اس کی سپیس ایجنسیز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ نہایت اماندار اور مخلص لوگ ہیں کیونکہ اگر یہی پیسہ ہمارے ملک میں لگتا تو آج ہم یہ والا چاندیں ہی دیکھ رہے ہوتے اور ہاں یہاں کسی کو اپریشیٹ کرنے کے بجارے لوگ بس باتیں بنا رہے ہیں اسی وجہ سے بھی آج ہم بہت پیچھے ہیں انڈیا نے عدیتیا L1 بھی لانچ کر دیا ہے جو سورج کی طرف L1 پوائنٹ پر جا کر سورج کی جانچ پردال کرے گا اور یہی نہیں بہت جلد مارس پر بھی مشن جا رہا ہے خیر دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایسی اور بھی انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے حاضر ہیں لیے لیے